اسلام علیکم ناظرین کو کرناک نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کا میزوان شاکرماتو آئے نظر ڈاگتے ہیں کچھ اہم خبروں پر خوشک موسی صورتحال کے باعث بادم کے شگوپے ماہ جنوری میں ہی پھوٹ پڑے ہیں اور مارش کے مہنے میں جو بادام کے درختوں پر شگوپے ہوتے تھے وہ ان دنوں میں بادام کے درختوں پر نظر آتے ہیں اور سرنگر کی مارو بادمواری میں بادام کے درختوں پر شگوپے ہوتے پھوٹ پڑنے سے ماہرین میں تشویش کے لہر دھوڑ گئی ہیں واری کشیر میں روان چلے کلان ابھی تک خوشک ہے اور فی الحال کوئی خاص برباریاں بارشے نہیں دیکھنے کو ملی جس کے باعث ہر سو خوشکی کا منظر دیکھنے کو مر رہا ہے وہی اس بیچ ماہ کے موسمیات نے پیچ گوئی کی ہے کہ اگلے ایک ہفتے سے خوشک موسم کا سلسلہ ٹوٹ سکتا ہے اور بالا علاقوں میں خلقی سے درمینی درجے کی برباری ہونے کا امکان ہے ماہ کے موسمیات کی ڈریکٹر مقتار آمد نے کہا کہ مغربی ہوائی جوہا کشمیر میں اثر انداز ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں پچیس جنوری کو بالا علاقوں میں خلقی برباری ہونے کا امکان ہے انہیں کہا کہ اگلے دو دنوں یعنی چھوی سے اٹھائی جنوری تک کچھ ایک مقامات پر عبرالود موسم رہنے کے ساتھ خلقی بارشیاں برباری کی توقع ہے ماہ کے موسمیات کی ڈریکٹر نے کہا کہ 29 سے 31 جنوری تک موسم کے مختلف مارلوس کے مطابع مختلف مقامات پر خلقی سے درمیانی بارشیاں برباری کا امکان بہت زیادہ ہیں کوچنگ مرکز کے لیے ساکت رہنما خطو 24-16 سال سے کم عمر کے طلبہ کے لیے داخلی پر پابندی فیس کی تفصیلات ظاہر کرنے کی ہدایت باج پاک کے جمعہ کشمیر یونٹ کے صدر رویندہ رینہ کا کہنائی کے عوام کی بڑے پیمانے پر حمایت سے بی جی پی جمعہ کشمیر میں خونے والے لوگ صبح انتخابات میں بڑی پارٹی ابر کر سامنے آئی گئے انہیں کہا کہ جمعہ کشمیر میں آج ہر طرف امن خوشالی اور بائچارے کا دور ہے محصوب صدر نے ان باتوں کا اظہار جمعے کو یہاں ایک عوامی اجلاس سے اپنے خطاب کے دوران کیا انہیں کہا کہ جمعہ کشمیر نے پترابازی ہوتی تھی ہر طال کے کلینڈر جاری ہوتے تھے گولیاں اور گیرنیٹ کا شور سنائے دیتا تھا لیکن اب وہ دور ختم ہو چکا ہے یومی جمہوریہ کے پیشنر جنوب کشمیر کے کہی علاقوں میں جمعہ کے روز سکورٹی فورسز نے راہ گیرو موٹر سائیکل سواروں کی تلاشی لی جس دوران ان کے شناہتی کارڈ بھی بارک بینی سے چک گئے جا رہے تھے اطلاعات کے مطابق جنوب کشمیر کے کلگام انتناغ اور پلواما ازلا میں یومی جمہوریہ کے پیش نظر سکورٹی کے گیر معمول انتظامات کے بیش ناکو کا جال بشایا گیا تھا سمائج سے منشایت کی لانت کو ختم کرنے کے لیے اپنی کوشش کو جائر رکھتے ہوئے پولیس نے جمعہ کو بارہ ملہ زلی میں منشایت فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے نشلی مواد برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس کے ترجمہ نے بتایا کہ پولیسانہ شیری کی پولیس پارٹی نے ایسے چوکی نگرانی میں گنٹ ملاقالنی میں قائم چوکی پر ایک شخص کو روکا تلاشی کاروائی کے دورہ اس کے قبضے سے بہتر نشلی کیپشول پر آمد ہوئے ہیں